دوسری جانب بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے سرکاری محکموں کی افسران اور کونٹریکٹرز ہوشیار ہو جائیں صوبائی حکومت نے نئے ترقیاتی منصوبوں کی کڑی نگرانی کا فیصلہ کر دیا ہے بلوچستان حکومت نے گزشتہ سال کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت ستر عرب روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر کام کیا ان میں زیادہ تر منصوبوں پر محکمہ مواصلات و تعمیرات کے ذریعے کام کرایا گیا ہے اور اس طرح ناقص کارکردگی پر محکمہ مواصلات و تعمیرات کے چتیس ایکسین اور ایس ڈی اوز کو موطل کیا گیا اور درجنوں انجینئرز کو اہدوں سے ہٹایا گیا ہے یہ پہلی حکومت ہے جس نے اتنے بڑے پیمانے پر موطل کیے ہیں انگوائریز ہو رہی ہے اور پہلی مرتبہ سیکیٹریز کو بھی موطل کیا گیا ہے بلوجستان میں ناقص اور غیر میاری ترقیاتی کام کرنے کی کہانی کوئی نہیں نہیں ہے موجودہ حکومت نے برسر اقتدار آنے کے بعد دو ہزار سترہ اٹھارہ کی گیارہ سو ترقیاتی سکیموں کی جانچ پرتال وزرعالمہ نے ٹیم سے کرائی تو ان میں سے چار سو سکیمیں غیر میاری نکلی تھی اسی لیے صوبائی حکومت نے گزشتہ سال پی ایس ڈی پی کے تحت منکمل کی گئیں تین سو سکیموں کی تحقیقات کرنے کے لیے بھی کمیٹی تشکیل دے دی ہے بلوجستان میں بدنوانی کے ناسور کے باعث ترقیاتی منصوبوں کے نام پر خرب و روپے خرچ ہونے کے باوجود آج بھی صوبے کی عوام کو تعلیم، صحت، پینے کے صاف پانی اور میاری سڑکوں کی سہولیات تک میں اثر نہیں ہے ماہرین کے مطابق ترقیاتی منصوبوں کی شفاف نکڈانی کا میکنزم اور کڑا احتساب ہی صوبے کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے